بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم Welcome back to my channel کیا حال ہے کیسے ہیں تو جی جناب میں نے اپنے last vlog میں آپ لوگوں کو بتایا تھا تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا پسند کیا ہوگا تو جی جناب ہم لوگ اب ہمیں انٹر ہو چکے ہیں جیسا کہ آپ نے میرے last vlog میں بھی دیکھا تھا جب ہم انٹر ہو رہے تھے تو میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ ہم لوگ city کے اندر انٹر ہو گئے ہیں وہ خطرناک پہاڑی ہیں پہاڑ اور وہ خطرناک جو راستے تھے وہ سب ختم ہو چکے ہیں تو جی جناب اب اس راستے پہ آکے میری جان میں جان آئی اور مجھے تھوڑا سکون آیا کہ یار چلو اٹلیس اب ہم بالکل صحیح والی روڈ کے اوپر آ گئے ہیں اچھا جب ہم یہاں پر انٹر ہوئے تو بہت ہی خوبصورت موسم تھا کیونکہ ہم جس ویدر سے آئے تھے وہ تقریباً 45-46 کے اوپر جا رہا تھا اور یہاں پہ جب ہم پہنچے تو ٹوینٹی ایٹ بڑا اچھا ہی بلیزن تھا جی جناب کافی دیر کے بعد آخر کار ہمیں وہ ریزورٹ مل گیا جو ہم لوگوں نے بک کروایا ہوا تھا اور بہت ہی خوبصورت تھا باہر سے جو اس کا ویو تھا وہ تو دیکھنے کے لائک تھا تو اچھا مزی کی بات یہ ہے کہ یہاں سے ہم دو دفعہ گزر کے گئے اور میں بالکل بھی پتہ نہیں چلا کیونکہ نیا شہر تھا نئی جگہ تھی ہم لوگوں نے گوگل بھی لگایا ہوا تھا لیکن میپ لیکن پھر بھی تھوڑا سا میس ہو گیا ہم سے ایک ٹن میس ہو گیا تو یہ دیکھیں آپ باہر کا اس کا ویو چیک کریں بہت خوبصورت دن لوگوں نے کیا ہوا تھا تو جناب اب ہم لوگ انٹر ہو رہے ہیں اور یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہ بلیو کلر کی لائٹ ہے انہوں نے ویسی لائٹنگ سیکھ لگایا ہوا ہے بہت خموشی ہے سنناٹا ہے اور یہ ہے ہم اپنے روم میں انٹر ہونے لگیں اس سے پہلے میں نے کہا میں تھوڑا سا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرلوں یہ اس طرح سارا ہے اور یہ اب ہم لوگ روم میں انٹر ہونے لگے ہیں ہاں جی تو یہ کچن تھا پورا پروپر کچن مایکرو ویو اور فریج برتن وغیرہ سب کچھ دیا ہوا تھا وہ سامنے ہمارا روم تھا یہ لاؤنج تھا اور ساتھ میں بچوں کا روم تھا یہ لاؤنج تھا کیونکہ اس ٹائم پہ ہم لوگ تقریباً آٹھ گھنٹر کی ڈرائیو کر کے آ چکے تھے کافی تھک گئے تھے تو میں نے جلدی جلدی تھوڑا سا یہ آپ لوگوں کے ساتھ شوٹ کر لیا یہ بچوں کا روم ہے یہاں پہ بچوں نے فٹا فٹنی چیزیں رکھ دی یہ میرا بیٹ ہے یہ میرا ہے تو فائنلی بچوں نے اپنے آپ کو ارجسٹ کر لیا جی ہاں دو بیٹ تھے لیکن یہ تھا کہ بچوں نے ارجسٹ کر لیا تھا اور اب ہم لوگ تھوڑا ریسٹ کرنے کے بعد کھانا کھانے کے بعد اب ہم لوگ باہر آئے ہیں اور یہ ویو بہت ہی خوبصورت تھا یہ سارا کا سارا جو انہوں نے ڈیکوریٹ کیا ہوا تھا جو ان کے درخت تھے جو پلائر ٹریز وغیرہ تھے ان کو لائٹوں سے پرپور لائٹوں سے سجایا ہوا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیفرنٹ کلر کی لائٹز اور بہت زیادہ یہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں روشنیوں کا شہر اس کو کہا جا رہا تھا اور بہت زیادہ یہاں پہ رشت تھا جیسا کہ اب دیکھ رہے ہیں پرپورل اور بلیو کلر کی لائٹز اس نے کہ بہت زیادہ لائٹز تھیں لیکن اس کے ساتھ ایک بہت خوبصورت گارڈن بھی تھا جو تھوڑا سا نیچے ڈاؤن کی طرف کر کے جا رہا تھا لیکن پر سم ریزن کوویٹ کی وجہ سے وہ ان لوگوں نے بند کی آوا تھا تو بس اس کو جتنا میں کیپچر کر سکی اتنا میں نے کیپچر کیا بہت زیادہ یہاں پہ رشت تھا زیادہ تھا تو یہاں پہ سعودی زی تھے اور سب بڑے رام سے سب نے ایسو پیس کو فالو کیا ہوا تھا ماسک بغیرہ لگائے ہوئے تھے یہاں پہ بھی ہماری ایپ جو بنائی ہوئی ہے توقع نہ وہ چیک ہوئی یہ بھی چیک کیا گیا ویکسینیشن ہوئی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہوئی تو اس کے بعد ہمیں اس پارک میں انٹر کیا گیا تو جیسا کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں اچھا یہ جو لائٹس ہی یہ ایک دم اوپر سے آتی تھی اور نیچے آکے بند ہو جاتی تھی ایسے لگتا تھا جیسے کوئی ہم کوئی پھل رکستے توڑتے ہیں تو وہ ایک دم کھشتا ہے تو ختم ہو جاتا ہے تو لائٹس کا بھی مینکونی انہوں نے ایسا ہی ایفیکٹ دیا ہوا تھا اچھا یہ وہ پارک ہے جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں اوپر سے یہ بھی بالکل کوویٹ کی وجہ سے انہوں نے بند کیا ہوا ہے کچھ ایسا نہیں ہے کہ آپ یہاں پہ جا سکیں یا کچھ ایسا کر سکیں بلکل بھی نہیں ہے لیکن بہت خوبصورت تھا تھوڑا سا انٹرکل سٹرکشن بھی چل رہا تھا کیونکہ سارے لوگ نہیں آرہے تو انہوں نے سوچا ہوگا چلو ہم یہاں پہ تھوڑا سا کام کر لیں لیکن کام کرنے کے باوجود بھی بہت خوبصورت تھا بڑے اچھے طریقے سے فلاور ارینجمنٹ ڈیکوریشن اور بہت سے چیزوں کو بہت اچھی طرح سے مینج کیا گیا تھا جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بہت خوبصورت یہ پارک ہے اس کو ایک سائٹ پر کھڑے ہوگی اس کا میں نے ویو لیا اور بہت اچھے طریقے سے میں نے اپنی ویڈیوز کو بنایا کوئی ایسا ڈسٹرکشن نہیں تھی کہ جی نہیں بنانا نہیں بلکہ یہ لوگ خود بھی بنا رہے تھے اور کچھ ایسا نہیں تھا کہ جی میری نہ آئے یہ ایسا نہیں تھا تو بہت بڑا یہ پارک تھا تو اس کے کچھ حصے میں نے کیپچر کیا آپ لوگوں کے لئے یہ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی یہاں پہ یہ پائپ وغیرہ پڑھ رہی ہے پودوں شودوں کو یہ پانی وانی دے رہی ہیں تو یہ بلکل ایسا ہی انہوں نے بہت خوبصورت بنایا ہے اگر اس کا نیچے جانے کا مطلب اوپن کیا ہوتا تو امید ہے کہ یہ بہت اچھا ہوتا اور بڑا اچھا لگتا یہاں پہ بیٹھ کے تھوڑی دیر انسان بڑا اچھا ایک پلازن فیل کرتا ہے تھوڑا فریش ہو جاتا ہے لیکن یقین ماں نے اس کو دیکھ کے ہی آپ بڑا فریش فیل کر رہے تھے کیونکہ ویدر بہت اچھا تھا 45 ڈگری میں تو ہم اس ویدر کو انجوائے ایک چیز کو انجوائے نہیں کر سکتے لیکن یہاں پہ جو پہاڑوں کا ایک ویدر تھا وہ بہت خوبصورت تھا اچھا یہ ایک ہرڈ سا بنایا ہوا تھا یہ گزرنے کا راستہ تھا لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ سامنے جنگلے لگے میں یہ بند ہو چکا وہا ہے اس ٹائم پہ یہاں پہ عورت کھڑی آگے نہیں جانے دے رہے تو میں نے بس اس کو یہیں سے کیپچر کیا یہ بلکل پھولوں سے ڈھکا ہوا تھا اور بہت خوبصورت تھا پھول بیسکلی یہ جو تھا یہ سارے آرٹیفیشل انڈرین فلاورز لگائے ہوئے تھے لیکن بہت اچھی ارینجمنٹ کی گئی ہوئی تھی جب اس کو یہ اوپن کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد یہیں سے گزر کے نیچے والی سائیڈ یا تھوڑا ہٹ کے ایک راستہ جو بنا ہوا ہے وہاں سے پارک کی طرف جایا جاتا لیکن اس وقت سب کچھ بند تھا اب ہم لوگ واپس جا رہے ہیں تو میں نے سوچا کہ واپس جاتے ہوئے جو راستے میرے سے مس ہو گئے تھے جانے والے وہ میں آپ سے کیپچر کرلوں یہ چھوٹے چھوٹے یہاں پہ لوگوں نے سٹالز ہیں ریسٹورنٹس ہیں کافی شاپ ہیں یہاں پہ جہاں پہ بھی کافی ایریا ہوگا وہاں پہ بہت آپ کو کراؤڈ ملے گا اور دیکھ لیں انہوں نے وہ بھی سجائے ہوئے ہیں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ درخت کے اوپر چھوٹے چھوٹی لال ٹینیں انہوں نے لگائے ہوئے ہیں اور بہت ہی خوبصورت لگ رہے ہیں یقین ماں نے بہت انجوائے ہو رہا ہے اور یہ چھوٹے چھوٹے انہوں نے ہرٹ سے بنائے ہوئے ہیں جس کو انہوں نے نیٹ کے کپڑوں سے کور کیا ہوئے آپ آئیں یہاں پہ اپنا ڈیز پینڈ کریں حرام سے بیٹھ کے آپ یہاں پہ کھائیں پیئیں اور خوب اچھا حلہ گلہ آپ کر سکتے ہیں تو کیونکہ اب جب ہم لوگ تقریباً رات ہی کو پہنچے تھے تو کافی لیٹ ہو چکا تھا لیکن یہ ہے کہ یہ رات بارہ بجے تک کھلا رہتا ہے تو ہم نے سوچا کہ ہم اس کو جا کے وزٹ کر لیں باقی جو چیزیں وہ انشاءاللہ ہم لوگ صبح وزٹ کریں گے وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی میرے ساتھ رہیے گا کمنٹس ضرور کیجئے گا کمنٹس لائک اور شیئر اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجئے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ لوگ تک شیئر ہو سکے اچھا جب ہم لوگ نکر رہے تھے واکنگ ڈسٹنس پہ ہم لوگوں نے گاڑی کھڑی کی تھی تو یہ راستے میں اس کو اب میں جو تھوڑا بتانا نہیں آرہا ایک پیلر سا بناوا تھا تو میں نے سوچا میں اس کو بھی کیپسل کر لوں اچھا یہ کافی ڈیک روڈ کیا گیا تھا جی جناب اب لوگ ہم چائے وغیرہ لے کے آ چکے ہیں اپنے ریزورٹ میں واپس تو میں نے سوچا کہ میں دوبارہ آپ لوگوں سے یہ سارا جو ہے شیئر کر لوں کیونکہ کافی چیزیں یہاں کی میری مس ہو گئی تھی تو میں نے کہا میں وہ کروں اچھا یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے یہ جو ریزورٹ ہیں یہ بلکل گھر کی طرح ہیں اب اس سائیڈ پہ جو تھے یہ بلکل بکٹ تھے اور یہ آپ ساتھ آپ گراج دیکھ رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ مہینہ دو یہاں پہ رہنا ہے اور اپنا پورا کھانا بنانا بلکل ایسے یہ جیسے وہ گھر میں رہ رہے ہیں اور ان کی گاڑیاں جو ہیں پوری فولی گراج وغیرہ میں کھڑی ہیں اور ہم جس ریزورٹ میں تھے وہ ہم نے ٹیمپریری ہی لیا تھا زیادہ دنوں کا نہیں تھا صرف جسٹ آنلی فر تھری ڈیز کے لیے ہم لوگوں نے لیا تھا سوری ٹو ڈیز کے لیے تو یہ بڑا ہی انہوں نے کلیننگ رکھی ہوئی اور بڑا ہی اچھا حبصورت ویدر تھا یہاں پہ آپ اچھے طریقے سے واک بھی کر سکتے ہیں اور بڑا مجھے اچھا لگ رہا تھا ہم لوگ چائے وغیرہ پی رہے تھے کیونکہ مجھے چائے کی بہت زیادہ ہوتا ہے مجھے چائے بہت پسند ہے میں چائے پیتی ہوں تو بس مجھے یہاں سے سامنے ہی ایک کافی شاپ تھی وہاں سے مجھے ایک چائے جو اس کی ملی وہ بہت امیزنگ تھی بہت مزا آ رہا تھا گرم گرم چائے اچھا حسین ویدر اور بہت خوبصورت ہے کیونکہ اس ٹائم پہ رات کے تقریبا مجھے کچھ صحیح طرح سے یاد نہیں لیکن تقریبا یارہ بارہ بجے کا ٹائم تھا اور تقریبا ٹوینٹی فائیو ٹوینٹی سکس کے قریب اس کا ٹیمپریچر تھا اور بہت ہی خوبصورت تھا میری آنے والی جو مزید ویڈیوز ہیں وہ بھی آپ لوگ انشاءاللہ انجوائے کریں گے پلیز آپ لوگ میرے ویڈیو پہ کمنٹ ضرور کیا کریں بتایا کریں آپ لوگ کیا دیکھنا چاہتے ہیں اور آپ لوگوں کو کیا اچھا لگا تو بس میرا آج تک کا بلوگ اتنا ہی تھا اور انشاءاللہ پھر اپنے بلوگ میں آؤں گی آپ لوگوں کے ساتھ اور سی بہت سے چیزیں شیئر کروں گی اچھا یہ جو ایریا یہ بنا ہوا ہے یہ ایریا ان لوگوں کے لیے تھا جو ریزورٹ میں نیچے والے ریزورٹس میں رہ رہے ہیں ان کے لیے یہ ہے لیکن انفرشنیٹلی کوویٹ کی وجہ سے سب کچھ بند کیا گیا یہاں پہ ساتھ انہوں نے کافی شاپ بنائی ہوئی تھی کہ آپ آئیں ویدر کو انجوائی کریں کافی وغیرہ پیئیں لیکن مانے اب ہاں ان کا بہت خوبصورہ سٹی ہے ویدر کے حساب سے بہت امیزنگ ہے آپ جائیں اپنے آپ کو فریش فیل کریں گے دیکھنے کی بہت خوبصورے جگہیں ہیں کسی ایک چیز کو بھی اگر آپ بہت خوشی اور خوبصورتی سے دیکھ لیتے ہیں تو آپ کا جو ٹرپ ہے وہ بہت ہی اچھا اور پلیزنٹ ہو جاتا ہے کیونکہ یہ قدرت کی دی ہوئی چیزیں اگر ہم ان کو اچھے طریقے سے خوبصورت اور پوزیٹیوٹی میں دیکھیں گے تو ہم اپنے جو اللہ کا شکر ادا کریں گے اور اس سے بڑھ کے یہ کہ ہم اپنے ٹرپ کو اور اچھا بنائیں گے تو اس طرح انہوں نے یہ جو فلورنگ کی ہوئی تھی یہ بھی کلرنگ میں کی ہوئی تھی ڈیفرنٹ کلرز میں کی ہوئی تھی بہت اچھی بہت خوبصورت لگ رہی تھی امید ہے کہ آج یہ میرا چھوٹا سا ولاغ آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا تھوڑا گیپ کے ساتھ آنے کے لئے مازر چاہتی ہوں تھوڑی روٹین آج کل میری کافی بیزی چل رہی ہے تھوڑا میرا آن لائن سیشنز چل رہے ہیں جس کی وجہ سے میں کافی زیادہ بیزی ہوں انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں ایسا نہیں کروں گی بقاعد کیسے آنوں گی بابا